بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اتحاد ڈیجیٹل نیٹورک کے ساتھ خوش آمدید میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو ناظرین یہ کہاوت آپ نے تو سنی تو ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح عمران خان کے کولو فیل میں تضادات اس محاورے پر پورا اترتے ہیں آج سابق آرمی چیف کے خلاف منظم مہم جوئی کرنے والے عمران خان کس طرح آرمی چیف کے گن گایا کرتے تھے جنرل کمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف اور پی ٹی آئی کا محبت اور نفرج کا رشتہ چھ سالوں پر محیط ہے ان چھ سالوں میں سے پانچ سال اور چار ماہ پی ٹی آئی حکومت اور فوج کے درمیان بہترین انڈسٹینڈنگ رہی اس تمام مرسے میں آرمی چیف کسی بھی ملک کا ایک بہترین آرمی چیف تھا عمران خان کے مطابق آرمی چیف اور عمران خان جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ملک و قوم کی سلامتی کے تمام فیصلیں باہم مشاورت سے کرتے تھے ناظرین سترہ اکتوبر دوہزار بیس کو عمران خان کی تقریر کے مطابق جنرل باجوہ ملکی سلامتی کے سب سے بڑے زامن تھے عمران خان کے اگر تمام بیانات کا نچوم نکانے تو یہ کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو ملکی گرداب سے نکالنے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی بھرپور خدمت کی جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کا خیال تھا کہ آرمی چیف نے جس طرح ملک بچانے اور چلانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا ایسا پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کرونا سے لے کر وزارت خارجہ کے معاملات تک جنرل باجوہ نے حکومت اور ملک کے لیے بہترین خدمات انجام دی جنرل باجوہ نے دو سال تک دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کر کے جو ملک کی خدمت کی وہ کوئی نہ کر سکا ناظرین عمران خان کا کیا کہنا تھا مزید سنیں اس ویڈیو میں جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی ایسے پہلے بھی ہوا ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں مزید جب اپوزیشن رہنما جنرل باجوہ کے خلاف اس وقت میں عمران خان کی حکومت کے دوران زہر اگلتے تھے تو عمران خان جنرل باجوہ کے دفاع میں کیا کہتے رہے وہ بھی سنیے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا آرمی چیف ہو یا کونسا آئی ایس آئے کا ڈی جی ہو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو کچھ پیسے چھوڑی نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائدہ دینی مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہے تھیں جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی لیکن ناظرین اب صورتحال یک سر مختلف ہو کر رہ گئی ہے عمران خان یہاں بھی ایک بار پھر اپنا بیان بدلتے نظر آ رہے ہیں اپنے حالی بیانات میں عمران خان حکومت جانے کا تمام تر قصوروار سابق ارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کو مانتے ہیں ناظرین عمران خان کا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا مزید انہوں نے کیا کہا سنیے میری جنرل باجوہ سے میرے ساڑھے تین سال گزرے ہیں پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملکیں لیے ہیں فوج ہے ہمارے نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے جھوٹ بولے گئے یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سادس چل رہی ہے مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے جب ہمیں پتا چل گیا کہ پوری گیم کوئی ہوئی ہے نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے انہوں نے پلان بنا لیا ہے خاص طور پر جنرل فیض کو جب اٹھایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی مجھے تو پتا تھا میں جب جنرل باجوا سے پوچھوں ہوئی نہیں سکتا ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں ہمیں تو یہ ہے میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی ہمارے جو لوگ ایم این ایز ہیں وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ایک جگہ پر عمران خان نے اپنی باقی غلطیوں کے اطراف کے ساتھ ساتھ ایک اور اطراف کرتے ہوئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو اپنے دور کی سب سے بڑی غلطی کراہ دے دیا اور کہا کہ جنرل باجوا نے ان کے ساتھ ڈبل کیم کی آرمی چیف جو کہتے رہے عمران خان اس پر مکمل آنکھیں بن کر کے بھروسہ کرتے رہے ناظرین سوال یہ ہے کہ اسی اپوزیشن کے ساتھ عمران خان آج سے دو سال قبل اپنے حکومت چلنے کا کریڈٹ جنرل باجوا کو دے رہے تھے لیکن اب حکومت جانے کے بعد الزام تراشی ہیں کیوں؟ عمران خان کے ان بیانات کے بعد پوری پی ٹی آئی کے کارکنان اور سوشل میڈیا ثارفین آرمی چیف کے خلاف محاذ باندے کھڑے نظر آئے جو کہ یقیناً ملک اور اداروں کے لیے درست نہیں ہے یقیناً اس روایت کو ختم ہو جانا چاہیے کہ جب چیزیں آپ کے حق میں ہوں تو سب اچھا لیکن جب حالات کا دھارہ بدل جائے تو الزام تراشی ہیں شروع چاہے ہم کسی بھی پارٹی کے بات کر رہے ہیں یا کسی بھی لیڈر کے بارے میں کہیں بہرحال ناظرین اسے کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری ویب سائٹ پاکستان ایکانومک نیکٹ ڈاٹ کوم کا ویزیج کریں